سواگت ہے آپ سبھی کا ایک بار پھر سے ہمارے یوٹیوب چینل پڑھائی وید پی کے میں تو دوستوں اس ویڈیو میں ہم سبھی پڑھنے والے ہیں جان سے تو صوبود کے انگریجی بھاگ کو اور اس میں ہم انگریجی کے پیج نمبر 85 اور 86 کو پڑھیں گے تو ٹھیک ہے تو آپ سبھی تیار ہیں سے پڑھنے کے لیے تو کمنٹ باکس میں ایس لکھیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو یہاں ہے ہمارا پیج نمبر 85 سوال کیا ہے پڑھئے دیا ہوا ہے کی read the passage and answer the flowing questions کیا پیسے کو پڑھئے اور اس میں جو سوال دیئے گئے ہیں آپ کو ان کے جواب دینے کے لیے یہاں پہ بولے گئے ہیں ٹھیک ہے تو چلیے پڑھتے ہیں ان کے سوالوں کو جوابوں میں آپ پہ دیتے چلتے ہیں تو پہلا ہے one day a visitor named khursid came to nasridwin home تو ایک دین ایک ویکتی گھمنٹو ویکتی میں کوئی بھی ویکتی آیا کوئی بھی مہمان آیا جس کا نام khursid تھا اور کہا ہے نصر الدین کے گھر میں i am your cousin from the dharbanga ویکتی نے بولا کہ میں آپ کا دربھنگا سے cousin ہوں he said and i have brought you fresh vegetables and spices to celebrate my visit اور میں یہاں تاجی سبزیاں اور مسالے لے کے آیا ہوں میرے آنے کی خوشی کو celebrate کرنے کے لیے نصر الدین was delighted تو نصر الدین بہت خوش ہو گیا delighted ہو گیا he helped his wife to cook the vegetable and serve the visitor a fine dinner تو اس نے نصر الدین اپنی پتنی کی مدر کی کھانے کو بنانے میں اور اس انجانے ویجٹر کو دست دیا the next day another visitor named ajmal arrived تو اگلے دین ایک اور ویجٹر جس کا نام ajmal تھا وہ آیا اس نے بولا i am the friend of the man who brought you fresh vegetables and spices تو میں اس نے بولا کہ میں اس ویکتی کا دوست ہوں جس نے ویجٹی بہت جس نے تاجی سبزیاں اور مسالے لائے تھے he said نصر الدین invited him in and gave him a good meal اس نے کہا کہ نصر الدین نے اسے بولایا ہے اور اس لئے اسے کیا کیا بہت اچھا کھانا کھانے کے لیے دیا the next day another visitor named sukbeer arrived تو اگلے دین ایک اور ویجٹر آیا جس کا نام sukbeer تھا اور اس نے بھی کہا کہ میں i am the friend of the friend of the man who had brought the fresh vegetables and spices تو بولا میں اس آدمی بولا کہ میں اس آدمی کے دوست کا دوست ہوں جس نے کل کیا کیا تھا آپ کے لیے fresh vegetables اور مسالے لے کے آئے تھے ٹھیک ہے اس کے بعد دیا ہے again نصر الدین invited him in for meal تو پھر سے نصر الدین نے اسے کھانے پر بولایا he has getting annoyed اور اس طرح سے وہ کیا ہو گیا وہ تنگ آ گیا کون نصر الدین ویجٹر seemed to be bring his house to the restaurant تو ویجٹر تھے اس کے گھر کوئی restaurant کی طرح ابیوگ کر رہے تھے then another visitor amal came and said he was the friend of the friend of the man who had brought fresh vegetables and spices تو پھر ایک دوسرا ویجٹر آئے جس کا نام amal تھا اس نے بھی بولا کہ وہ اس آدمی کے دوست کے دوست کا دوست ہے جس نے تاجی سبچیاں اور فل لائے اور مسالے لائے تھے نصر الدین invited him to eat dinner with him تو نصر الدین نے اس کو بھی اپنے ساتھ بھوجن کرنے کے لیے بولا لیا his wife brought some soup to the table and the visitor tested it تو اس کی جو wife تھی اس نے ایک soup لائے اور ٹیبل پہ رکھا تو اس ویجٹر جسے اس نے تیسٹ کیا what kind of soup is this تو اس ویجٹر نے بولا کہ کس پرکار کا سوپ ہے asked the visitor it tastes just like warm water یہاں کیاوال گرب پانی جیسا ٹیسٹ ہے اس کا said نصر الدین تو نصر الدین نے کہا this is the soup of the soup of the soup of the duck کیا بتا کے سوپ کا سوپ کا سوپ ہے کیا بتا کے سوپ کا سوپ کا سوپ ہے تو کیا اپنا کہانی میں سمجھا کہانی میں سمجھا کہ ایک خرشت نام کا جو ویجٹر تھا وہ نصر الدین کے گھر میں آیا اس نے بولا کہ میں آپ کا دھر بنگا کا تازین ہوں اور وہ اپنے ساتھ تاجی سبزیاں اور کچھ مسالے لے کے آئے تھے تو نصر الدین نے اس طرح سے قوت خوش ہوا اس نے اپنی پتنی کی مدر کی ان سبزیوں کو بنانے میں اور اسے اتنے دوست جو ویجٹر آئے تھے اس کو کھلایا اگلا دن پھر ایک ویجٹر آئے جس کا نام تھا جمال اس نے بھی کہا کہ میں اس دوست کا میں اس آدمی کا دوست ہوں جس نے تاجی سبزیاں اور مسالے لائے تھے تو نصر الدین نے اسے بھی بلایا اسے بھی بہت اچھے سے کھانا کھلایا پھر اگلا دن ایک اور ویجٹر آگئے جس کا نام تھا یمل تو پھر یمل آئے تو بولا میں اس آدمی کے دوست کا دوست ہوں جس نے تاجی سبزیاں اور مسالے لائے تھے تو اس طرح سے آگے چلتے گیا تو لاش میں اس نے عمل کیا کھلائے تو لاش میں اس نے جو عمل ہے تو اس نے عمل کو بھائی کھلائے صرف گرم پانی دے دیا اور بولا کہ یہ سوپ آف دا سوپ آف دا سوپ ہے آف دا ڈک ٹھیک ہے تو چلیے اب اس کے سوال کو دیکھے جائیں ایک ایک کر کے تو اس کا جو پہلا سوال ہے وہاں ہے چوج دا کریٹ مینی او دا ڈیلائٹ ہے تو میں نے بتایا کیا ہوتا خوش ہونا تو یہ کیا ہو جائے گا فیلنگ ہے پی چیوز دا کریٹ میرنگ آف دا این آرڈ آرڈ مطلب تنگ ہو جانا ایریٹیٹ ہو جانا اس کا صحیح کیا ہو جائے گا ایریٹیٹ ہو جانا چلی اگلا دیا ہے ہوا آج دا ویجٹر اینڈ وارٹ دیڈ ہی برنگ ویدھ ہیم تو دیکھے ویجٹر کون تھا تو ویجٹر تھا خورسید اور کیا لائے تھا فریس ویجٹیبل اور سپائسید خورسید تو کیا لکھیں گا кто was the visitor لکھیں گا خورسید varsita visitor خورسید was the visitor ویجٹر and he brought کیا لائے تھا اور ملکہ پریسے ملکہ پریسے اور ملکہ پریسے اور ملکہ پریسے اوکی تو اس نے کیا لگ آئے تھا fraze foods and spices اگر عام ہے چلی تو اس کے بعد دیکھتے ہیں اس کے بعد دیا ہے کہ who brought the gift سخبیر اور انمول تو دونوں میں سے کوئل آیا تھا کیا نہیں تو کیا لکھیں گے neither سخبیر nor انمول bright the gift تو لکھیں گے neither سخبیر nor انمول میں نے پچھلے ویڈیو میں آپ کو neither nor کا جو بتا دیا تھا تو اس لئے آپ پہ میں آپ کو بتانے نہیں جا رہا ہوں تو neither سخبیر nor عمل bright gift کی دونوں میں سے کوئی بھی gift نہیں لایا تھا ٹھیک ہے تو یہ ہو گئے یہاں پہ آپ کے اس کے answer تو آپ لوگ سے یہاں سے not کر لیں تو چلی آگے بڑھتے ہیں آگے ہے آپ کا what would you have done if you were in the place of the نسری دوین اگر تم نسری دوین کی جگہ ہوتے ہیں تو تم کیا کرتے ہیں کہاں ہی میں تو تم بھی وہی کرتے ہیں جو نسری دوین نے کیا تو ڈائیٹ لکھتو اس کو اتنا گھومانے کا کام نہیں ریڈی لکھتو کہ if I were in the place of نسری دوین اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آئی کے ساتھ ہمیں سا آواز لگتا ہے لیکن وہاں بیر کیوں لگا ہے کیوں کیونکہ یہ کلپنا کی بات ہو رہی ہے ایمیجنری بات ہوئی ہے if I were in the place of نسری دوین so if I were in the place of نسری دوین I would have done same as نسری دوین did N-A-S-E-E R U double D I-N as نسری دوین did تو میں بھی وہی کرتا جیسا کہ نہ سری دوین نے کیا کیا یہاں پہ کیا تو یہاں ہو گئے یہاں پہ آپ کے اس کے answer تو آپ اسے اس طرح سے not کر لیں ٹھیک ہے تو چلیئے اگلے سوال پہ بڑھتے ہیں اگلہ سوال دیا ہے suggest or title of the story कि اس story کا title digit کیا کریں گے دے دیجئے کہ unknown visitor یہ visitor جس کو کہ ہم نہیں بیانتے تھے لیکن اس کو ہم نے کیا کر لیا تھا اپنا میمان بنا لیا تھا کچھ سبزیاں اور مسالے لے کے آئے دیجئے انجان visitor un-known un-known visitor ٹھیک ہے چلیئے ہم نے اس کا title دے دیا تو مجھے لگتا ہے کہ آپ نے سب questions کو not کر لیا نہیں کیا تو آپ میں ایک بار دکھا دیتا ہوں تاب اسے not کر لیں ٹھیک ہے تو چلیئے پڑھتے اپنے اگلے page page number 86 دیا آگیا ہے read the flowing sentence and write a small story using the words given below ٹھیک ہے تو بولا آگیا ہے کہ پڑھئی اور اس میں جو word دیئے گئے اس کو بھر کے آپ پر لکھنے ہیں ٹھیک ہے چلیئے میں word بھر دیتا ہوں اب اس کی story کو خود سے لکھ 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 ہوریش کی ایک بار لکھ کٹھا کھا گیا لکھ کٹنے کے لیے جنگل میں گیا he would he cut would with his x تو اس نے کہہ کہ لکھ کو کٹا تو he cut would with his x پھر he cutting دیکھیں cutting ہے جہاں پر before ہوتا ہے وہاں ای جم آر آتا ہے پھر آج تو ہو جائے گا his was cutting wood on the bank of تو کس کے کنارے تو bank of the river ندی کے کنارے تو یہ ہو جائے گا bank of the river اس کے بعد آپ کا دیا گیا ہے کہ his fell down in the river تو اس کا x تھا اس کی جو کلہاڑی تھی وہ کہاں چلے گئی تو ڈاؤن in the river تو کیا وہ رونے لگا he waved loudly تو جو جو سے رونے لگا he prayed to god تو پانی کے بھگوان وہاں پہ آئے اس نے کیا کیا رہے ہو تو کیا ہو جائے گا رو رو نا کا whipping why are you whipping تو اس پہ لگڑی کٹھے نے کیا بولا چلی دیکھتے ہیں پہلے میں سے چلی دیا ہے کہ میرا جو لگ گیر گیا تو my ex has fallen گیر نا کیا ہوتا into the water پانی کے بھگوان نے گ آ پانی بھگوان نے کی اس کی پھر سے لوٹ آ کر ڈے دی پانی سے نکال گا تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارے سوال کے جواب میں نے یہ کر کے آپ بتا دی ہیں تو آپ اس ناٹ کر لینا ہے اور ناٹ کرنے کے بعد اس کیا کرنا ہے تو اس جگہ آپ کا took out ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہے یہ ہو گیا ہے آپ کا answer تو آپ کو اس ہی کھانی کو فیر سے آپ کو اپنے خائی جگہ میں بھر دینے ہیں تو اس طرح سے ہمارا page number 66 یہاں پہ سمانت ہوتا ہے لیکن video سمانت کرنے سے پارل بار آپ سب سب کریں اسے اپنے دوستوں کو بھی بھی تاکہ وہ بھی اس کا لاب اٹھا سکیں اس لئے ملیں گے اگلے ویڈیو میں تو تکہ دھنیواز جائہین وندے ماتر